اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیت تیرہ وادہ کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مارے نے سارا سے جھوٹ بولا کہ اس نے دوست کی منگنی پر جانا ہے کہ ایسے علی کے لئے تو وہ تیار ہونے سے رہی اب جب تیار ہو کر باہر آتی ہیں تو علی اپنی والدہ کو لے کر یہاں پر آیا تھا سارا تو یہ دیکھتے ہی حیران پریشان ہو جاتی ہیں اور اب اسے سمجھ میں آیا کہ مارے نے اسے جھوٹ بولا تھا گھر والا نے بھی کچھ نہیں بتایا پوچھتا ہے کیسی لگی آپ کو سارا تو والدہ تو صاف کہہ دیتی ہیں ان میں اور ہم میں بہت فرق ہے یعنی ان کے رشتے کرنے کی کوئی نیت نہیں نیت تو خیر پہلے بھی نہیں تھی مگر اب تو اس کی والدوں کو ایسے لگے جیسے یہ لوگ لال جی ہیں پھر اوپر سے علی کا بھائی شہیر بھی اس بات پر اعتراض کرتا ہے آفیس میں وہ اس کی توجہ تو دیکھ ہی چکا ہے کہ کام پر اب اس کی ذرا بھی توجہ نہیں یہ جوب کرنے والی لڑکے نا کافی تیز ہوتی ہیں دونوں ہاتھ سے لوٹ رہی ہے وہ تمہیں اب یہاں پر سارا جس نے چینج کر لیا مگر وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی کہ اسے یہ بات کیوں چھپائی گئی اور علی کو رشتے کے لیے آخر بلایا کیوں تو والدہ نے اسے سمجھایا تمہاری خوشوں کی خاطر جو مجھے صحیح لگا میں نے کیا تو سارا اپنی والدہ سے ریکیسٹ کرتی ہے کہ میری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں اب سارا کو کیا اندازہ کی اس کی والدہ کو تو لالچی ہے اسی بنا پر ریہان کو اسے الگ کیا اور علی کے ساتھ اسے شادی کے مندن میں باندھ رہی ہیں اب اپنی بیٹی کو امیشنری بلیک میل کرنے لگیں میرے کہنے سے میری خوشی کی خاطر تمہاری سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤ اب اپنی والدہ کو وہ کیا بتائے کہ وہ ریہان کو اپنے دل سے نہیں نکال پا رہی اور نہ ہی کسی اور پر بھروسہ کرنے کو اس کا جی جاتا ہے پھر ایسے ہی کچھ وقت بیتے کے بعد علی نے بلا آخر ان کے نام وہ سارے پروپٹی کے کاغذات کروا دیئے جس کے بعد وہ ڈاکومنٹس لے کر آتا ہے اور سارا کی والدہ کو دیتا ہے یہ دیکھ کر تو سارا کی والدہ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں اور خوشی سے بھی پھولیں نہیں سماری ہیں اب یہاں پر اسے علی کو بھی کوئی اندازہ نہیں کہ سارا کی والدہ اور بھائی اتنا لالچی ہیں کہ یہ فلیٹ ان کی آسانی کے لئے ان کے نام تو کر دیا مگر سارا پر پھر بھی وہ ذمہ داری کا بوجی ڈالیں گے کیونکہ ماں نے تو پہلے ہی سارا سے کہہ دیا کہ وہ کرائے کے پیسے انہیں دے دے وہ خود ہی ایجنٹ کو دے دیں گی خیر اب وہاں پر علی جو کہ اپنی والدہ کو پھر سے منائے گا کہ وہ سارا کے گھر چل کر میرا اور سارا کا رشتہ پھکا کریں اور بلاخر وہ بھی بیٹی کی خوشی کی خاطر مجبور ہوئی جائیں گی